وزیراعظم عمران خان نے کل ادم تحریک طالبان پاکستان کو بڑی پیشکش کر دی کہتے ہیں کہ پاکستانی طالبان ہتیار ڈاؤں دیں تو موف کر دیں گے ترک ٹی وی کو انٹرویو میں وزیراعظم نے کہا کہ کسی بھی مسئلے کا حل طاقت نہیں مذاکرات ہیں کل ادم ٹی ٹی بی کے کچھ کرپس کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں طالبان حکومت مذاکرات میں تعاون کر رہی ہے وزیراعظم نے مزید کہا کہ کل ادم تحریک طالبان کی حالیہ کارروائیاں ایک لہر کا نتیجہ ہیں موسیقی موسیقی they become normal citizens this is quite a quite a revelation prime minister imran khan so you are expecting some sort of agreement or some sort of deal to come out or emerge between the ttp and the government yes yes i i repeat i do not believe in military solutions i'm i'm anti-military solutions so i always believe that you know as a politician political dialogue is the way ahead which i always believed was the case in the in in afghanistan so why is the ttp attacking pakistani security forces if they're talking to you and trying to reach a negotiated settlement i i think i think that was just a spate of attacks but we are talking we might not we might not reach some sort of a conclusion in the end a settlement but اسے بارے میں بات کریں گے سینئر دفاعی تجزیہ کار برگیڈیر ناظر میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں برگیڈیر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آہ کل ادم طریقے تالیبان کی جانب سے مختلف جہشت گردے کی کارروائیاں کی جاتی رہی ہیں جن کا اطراف بھی انہوں نے کیا امن کی خواہش اقیناً اچھی بات ہے لیکن سر کیا ہم اپنی بچوں کے قاتلوں کو ماف کر دیں یہ سوال تو آپ امران خان پرائم نیسٹر سے پوچھے نا جو آپ میں سے پوچھ رہی ہے پولیسی تو وہ بناتے ہیں اور دوسرا جو مین پوائنٹ جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں تجزیہ کے طور پہ اور ہماری پاکستان نیشنل فارم مومنٹ کی پولیسی کی طور پر وہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے پولیسی کے لئے آپ کی ریاست کی پولیسی سٹیٹ پولیسی پاکستان کو دو قسم کے خطریں ایک بھارت سے زیادہ تر بھارت کا اٹیک کشمیر پہ ادھر سے ادھر سے فوج کا یا جو بھی ائر فورس کا اور اس کے علاوہ بھارت درستگردی کراتا ہے اور دوسرا افغانستان یہ دو بڑے پہلو رہے ہیں پچھلے بیس سال سے اور ابھی بھی ہیں افغانستان سے امریکہ اور اس کے انیوٹو فورسز نکل گئی ہیں تو پیشہ فارم طالبان رہ گئے ہیں اور اس کے علاوہ وہاں پر نونسکیٹ ایکٹرز مختلف نویت کے مختلف ناموں کے موجود ہیں نام بدل جاتے ہیں نام سے نہیں فرق پڑتا آج کسی طریق میں یا مومنٹ میں یا ملٹنٹ میں یا ٹیرس میں ایک نام رکھا کل دوسرا ہو جائے گا سو نام سے کیا فرق پڑتا ہے آپ پاکستان کی پولیسی دیں جو ہم انسسٹ کرتے ہیں پاکستان نیشنل فارم مومنٹ کہ پاکستان کسی بھی بیشت کرتی ہو یا روایتی فوج کا حملہ ہو یا ائر فوس کا حملہ ہو یا بم کا ہو یا جو بھی پاکستانیوں کے خلاف اور پاکستان کے اندر جو بھی حملہ ہوگا کسی کا اس کا ڈس پروپورشنیٹ جواب دیا جائے گا ڈس پروپورشنیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اینڈ کا جواب بطر سے نہیں بم سے دیا جائے گا میننگ کہ اگر پاکستان سے آتا ہے یا کہیں بھارت سے آتا ہے یہ جہاں سے بھی اٹیک آتا ہے تو آپ ادھر جا کے بھی اٹیک کرنے کو تیار یہ پہلے پولیسی تو لائیں نا اور اپنے ساکت بھی دکھائیں تاکہ آپ نے اگر کسی سے بات بھی کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ اپنی پولیسی اور اپنی ساکت کو ان کو کلیر کریں کیونکہ نیگوشیشن جو ہوتی ہیں کسی کے ساتھ دنیا میں وہ ساکت سے ہوتی ہیں کمزوری وانی نیگوشیشن جو ہوتی ہے کچھ نہیں نکلتا پہلی بات دوسری بات اگر کنفیوز پولیٹیکس ہوگی کنفیوز نیگوشیشن جو گی تو اس کا نتیجہ برا نکلتا ہے مثلاً اب امریکہ کو دیکھ لیں سپر پاور تھی تو ہمیں چاک سو رہی تھی افان طالبان کے ساتھ لیکن امریکہ خود بھی کلیر نہیں تھا کہ اس نے افانستان سے نکلنا تو ہے کیسے نکلنا ہے اس کا اینڈ ریسلٹ کیا ہوا کابل فال ہوا افان طالبان نے ٹیک آور کیا امریکہ کے ساتھ دنیا میں بیٹی ہو گئی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی نمبر وان افر پالیسی کلیر ہونے چاہیے تاکہ جو بھی ہے جس سے بھی بات ہو رہی ہے یا کوئی اس کے علاوہ بھی ان کو پتہ ہو کہ آپ کمزوری سے بات نہیں کر رہے ہیں آپ لڑنے کے لیے تیار ہیں جب تک آپ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اس کو توا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آپ کی بات میں کوئی وزن نہیں ہوگا اگر ہو بھی گیا مویدہ تو چار دن چلے گا سو پہلے تو یہ کلیر کریں دوسری اس کے گرنٹر لے کے آئیں کون گرنٹ جو بھی کرے گا کسی کے ساتھ کیوں اس کے علاوہ بھی وہاں پر نون سٹیٹ ایکٹر دوسری بھی موجود ہے کل وہ کارروائی کر دیں گے پھر آپ کیا کہیں گے آپ ایک گروپ پر ساتھ مویدہ کرتے ہیں کل کوئی اور گروپ کر دیتا ہے وہ کہیں گے کہ ہم نے تو کیا ہی نہیں تو آپ ایک کمپریہنسیو بنائیں ان کے پاس کیونکہ پولیسی ہے نہیں گورنمنٹ کے پاس پاکستان کی گورنمنٹ کے پاس اب پولیسی ہے نہ پہلے پولیسی ان کے پاس کوئی پولیسی نہیں ہے یعنی کہ یہ مشرف کے بات کریں آپ کلیر پولیسی بنائیں کہ جناب پاکستان سے حملہ بداشت نہیں ہو سکتا آپ بات کریں اس کے بعد پھر آپ کسی سے بات کریں گے اس کا کوئی نتیجہ تو تب میٹھ لے گا برگیٹر صاحب ساتھ رہے گا لیفٹرین جنرل ریٹائرڈ تلت مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کے وقت کا سر وزیراعظم صاحب کی جانب سے کل ادم تحریک طالبان کو اتنی بڑی پیشکش کی گئی لیکن کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ دہشت گردی کے متاثرین سیاسی جماعتوں سیول سوسائیٹی کو بھی سلسلے میں آن بورڈ لیا جاتا میرے خیال میں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اگر ان کو بھی آن بورڈ لے لیتے تو بہت بہتر ہوتا لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ان سے باتچیت بھی کی جائے اور ان کے اوپر دباؤ بھی رکھا جائے اسکری لحاظ سے تو میرے خیال میں دونوں چیزیں بڑی ضروری ہیں یہ نہیں کہ جب آپ باتچیت کے لیے ایک اپنا پروپوزل دیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہسکری دباؤ جو ہے اس کو نرم کر دیں میرے خیال میں وہ بھی رکھنا چاہیے اور اس کے ساتھ یہ جو پیشکش کی ہے یہ صحیح ہے اگر وہ مانتے ہیں اور واقعی میں سیاسی دار میں آنا چاہتے ہیں اور ایک پر امن تنظیم کی طرح پاکستان میں آپریٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ویلکم ہے لیکن اگر اسی طریقے سے ان کی حقورت یہ ہے کہ ہمیں اس پر نہ رکھیں پریشر میں نہ رکھیں اور اس طریقے کی حرکتیں جو کہ ایک دشمن ملک کر سکتا ہے وہ یہ کر رہے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھایا ہے کہ افغانستان کے حالات ایسے تھی جس میں وہ آپریٹ کر سکتے تھے اب جو طالبان کی وہاں حکومت ہے اور ہم طالبان کی حکومت سے توقع بھی یہ کرتے ہیں کہ وہ ان کو ہرگز اجازت نہیں دیں گے کہ یہ اس قسم کی پولیسیز اتیار کر رہے ہیں جارہانہ پولیسیز کیونکہ پاکستان کے خلاف میں بہت شکریہ آپ کے وقت کا لیفٹرین جنرل اٹائر دلت محسوس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے برگیڈر نادر میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے سر آپ کے وقت کبھی بہت شکریہ